السلام علیکم گائز ویلکم بیک ویلکم تو سانی اکیڈمی مائی نیمی سانا علا سانی آن میں انگلیش ٹرینر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے تینکس ٹو کے بارے میں کہ ہم تینکس ٹو کو سنٹنس میں کیسے استعمال کریں گے تو گائز سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ تینکس ٹو کے بارے میں اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں کیونکہ تینکس ٹو جو ہے تینکس اکثر لوگ تینکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم تینکس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور تینکس کے ساتھ جب ہم پریپوزیشن ٹو کو ایڈ کریں گے تینکس ٹو تو پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ تینکس ٹو مطلب کہ تینکس ٹو کے آگے اگر کوئی ہمارے پاس ناؤن ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے ناؤن آجائے یا جیرنڈ آجائے ٹھیک ہے ناؤن یا جیرنڈ ان دونوں میں سے ایک آجائے تینکس ٹو کے بعد پھر لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس بندے کا شکریہ اس سنٹینس میں جو ٹو کے بعد ناؤن آگیا ہے یا کوئی جیرنڈ کا استعمال ہوا ہے تو سوچتے ہیں کہ اس فلانے بندے کا ناؤن تو جو بھی ناؤن ہے ٹھیک ہے ہم اس میں کیا سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس بندے کا جو بھی بندہ ہے بندی ہے ہم نے اس سنٹینس میں اس کا شکریہ ادا کیا ہے تو اگر اس وجہ سے لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ تینکس ٹو کا مطلب یہ ہے تو یہ ہرگز اس طرح نہیں ہے کیونکہ جب بھی تینکس کے ساتھ ہم ٹو کا استعمال کرتے ہیں اس کی میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے آئے دوستو اس ویڈیو میں ہم اس تینکس ٹو کے بارے میں جانتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا استعمال سنٹینس میں کس طرح ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو اگر سنٹینس میں تینکس ٹو کا استعمال ہم کرتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس سنٹینس کے ذریعے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ایک سنٹینس جو ہے میں نے لکھا ہے کہ we won a cricket match تینکس ٹو اسلام we won a cricket match تینکس ٹو اسلام کیا مطلب ہوا اس سنٹینس کا اس سنٹینس میں جو ہمارے پاس استعمال ہو گیا ہے تینکس ٹو اس سنٹینس میں اس تینکس ٹو کا مطلب کیا آ گیا اگر آپ اس طرح سوچتے ہو کہ we won a cricket match ہم لوگوں نے cricket match جیتا تھا ٹیک ہے تینکس ٹو اسلام اگر آپ وہی میننگ اس کا جو ہے یہ سوچتے ہو کہ وہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وہی میننگ ہے تو یہ بلکل اس طرح نہیں ہے یہاں پہ تینکس ٹو کا مطلب کیا ہے بدولت ٹیک ہے یہاں پہ تینکس ٹو کا مطلب کیا ہے بدولت یا بدولت یا کی وجہ سے ٹیک ہے دوسطوں بدولت یا کی وجہ سے فور ایزامپل کس طرح اگر آپ کہتے ہیں we won a cricket match ٹینکس ٹو اسلام ہم نے cricket match جیتا کس کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اسلام کی بدولت ہم نے cricket match جیتا ٹیک ہے دوستو تو اس سنٹینس میں ٹینکس ٹو کا مطلب کیا ہے ٹینکس ٹو کا مطلب ہے بدولت یا کی وجہ سے مطلب کیا اسلام جو ہیں ٹیم میں ایک پلیئر ہے ٹھیک ہے اور مشکل وقت پہ بہت کم بالز پہ ٹھیک ہے اسلم نے کیا کیا اسلم نے جو ہے فر اگزامپل سوچو کہ پچیز گیند پہ اسلم نے کیا ہنڈرڈ رنز سکور کیا ہنڈرڈ رنز اسلم نے بنائے ہنڈرڈ سکور کیا ٹوئنٹی فائف بالز پہ ٹھیک ہے تو آپ کیا سوچتے ہو اگر اسلم نے سنچری جو ہے نہ بنائی ہوتی ہنڈرڈ نہ کیے ہوتے ٹوئنٹی فائف بالز پہ تو یہ بہت مشکل ہوتا کہ ہم یہ میچ جو ہے وہ جیت پاتے تو اس لئے اب کیا کہتے ہو ہم نے کرکٹ میچ جیتا اسلم کی بدولت ہم نے اسلم کی وجہ سے اس میچ کو جیتا دوستو یہ تھا کہ ہم تینکس ٹو کو ایک سنٹنس میں کیسے استعمال کرتے ہیں دوستو انڈ میں میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کا آئیکن ہٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو جلد مل سکے موسیقی